ہنس راج کولیج ہنس راج کولیج ہے جہاں ساہیت ہے کلا سنسکریتی اور راج نیتی میں بہت سے بچے ہیں جو اس چیتر میں یوگدان دے رہے ہیں اور خاص کر وہ اس کولیج سے پڑھ کر نکلے ہیں خاص بات یہ ہے کہ بی جی بی پارٹی ہو یا پھر آ کانگریس پارٹی ہو ان کی کانگریس پارٹی کے جتنے بھی اور بی جی بی کے بڑے دگج نہیں تھا اس کولیج سے ہی پڑھ کر راج نیتی میں آئے ہیں آجیں ماکن ہو یا پھر ان کے رنریجوری ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کولیج میں جو بھی بچے آتے ہیں وہ پڑھ کر نکلتے ہیں اور اپنے بھوشیے بناتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کولیج بہت سے کارکرم کراتی ہے اور بڑے اس طرح پر اور اس بار ہنس راج کولیج دو دن دس اور گیارہ جنوری کو ہندی دیوست کے اپلیکش پر جو ہے انتراستے ہندی دیوست کا کارکرم کا آئیوزن کرنے جارہا ہے اور خاص بات ہے یہ کارکرم بی جان بھون میں ہونے جارہا ہے جو دس گیارہ جنوری دوہزار بیس میں اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو درجن سے زیادہ دیشوں کے جو ہے پرتی بھاگ جو لوگ بھاگ لیں گے ہم ساتھ اس وقت جو ہیں ڈاکٹر رمہ جو ہیں ہنس راج کولیج کی پرنسپل ہیں پوچھتے ہیں کہ آنکھیکار اتنا بڑا کارکرم کا جو آئیوزن ہونے والا وہ کس طرح کا ہوگا اور کیا خاص ہوگا نمسکار جیسا کی آپ لوگ نے کہا کہ ہنس راج کولیج نے بہت سے کام کیے ہیں چاہے شکشہ ہو راجنیتی ہو آپ نے بلکہ صحیح کہا دراصل ہنس راج کولیج کی مٹی الگ طرح کی مٹی ہے اس کی مہک ایک الگ طرح کی مہک ہے کیونکہ جو اس کی نیم رکھی گئی ہے ڈی اے وی سنسطہ سے جڑا ہوا یہ کولیج ہے اس کی نیم مہاتما ہنس راج کے تیاغ پر رکھی گئی ہے اس کولیج کی نیم اور اس تیاغ سے لے کر ہنس راج کولیج نے جو لگاتار بہتتر ورشوں کا سفر تیہ کیا ہے ان بہتتر ورشوں میں انیک کرتی مان ستھاپیت کی ہیں انیک کرتی مان کی جب میں بات کرتی ہوں کسی خاص کچھتر میں جا کے کام کرنا وہ ایک بلکہ الگ بات ہے لیکن آج بھی اس کولیج کی کوشش رہتی ہے کہ ہم بھارتی سنسکاروں سے یکت ایک اچھی پیڑی ایک اچھی پیڑی کہ ہم سب کو ایک اچھا انسان بنا سکیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہنس راج کولیج میں حالانکہ راجنیتی ویجان ویبھاگ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن جو لوگ یہاں سے یہاں کے کولیج میں رچ بس کر راجنیتی کی دنیا میں جائیں فلم کی دنیا میں جائیں سنگیت کی دنیا میں کلہ کی دنیا میں ساہتے کی دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ لوگ جاتے ہیں یہاں کے ویدیارتی وہاں پر الگ طرح کا مقام حاصل کرتے ہیں آپ اگر اس کولیج کا اتیاز اٹھا کر دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کولیج نے سب سے ادھک IES IPS اسی کولیج کے ہیں تو اسی کرتیمان کے ساتھ ہنس راج کولیج لگاتار آگے بڑھ رہا ہے جنوری جو ہمارے پاس دو ہزار بیس ایک نیا ورش آتا ہے ہمارے سامنے اس دو ہزار بیس کی تیاری ہنس راج کولیج میں نے دو ہزار انیس میں کی اس قدم کے ساتھ کی بھاشا جو کی ہمارے راشتر کی ہمارے اپنے ہمارے ویقتتو کی اسمیتہ کی پہچان ہوتی ہے کسی بھی راشتر کی سنسکرتی کو جان نہ ہو اس راشتر کو پہچان نہ ہو تو اس کی ہمیں بھاشا دیکھ لینی چاہیے اور کبھی کشت ہوتا ہے کہ بھتر ورشوں کے آجاد بھارت میں ہم بھاشا کو لے کر کئی بار ہمارے سامنے انیک پرشن چند کھڑے ہوتے ہیں لیکن سبھی بھارتیہ بھاشاوں کا ہم سممان کرتے ہیں سبھی بھارتیہ بھاشایں ہمارے لیے اپنی اسمیتہ کے ساتھ جڑی ہوئی بھاشایں ہیں لیکن کسی راشتر کو یدی بہار جا کر ایک بھاشا میں بات کرنی ہو چاہے وہ سنکھا کی درشتی سے ہو چاہے پرچار پرسار کی درشتی سے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہندی نمبر ایک پر آتی ہے اور اسی نمبر ایک پائیدان پر کھڑی ہندی کے لیے ہنس راج کالج نے سوچا کہ آج تک کسی بھی کالج نے ویجیان بھون میں ہندی کو لے کر ویہاپک سر پر چنتن منن نہیں کیا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ جنوری میں دس جنوری کو وشو ہندی دیوست ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھارت کے باہر جا کر وشو ہندی دیوست کیوں منائیں ہم اپنے دیش کے ہی سب سے پرتشتیت ویجیان بھون میں کیوں نہ ایک بار انتر راشتری ہندی دیوست مناؤ کر دیکھتے ہیں ہم نے سنکلپ لیا کہ نیا ورش دوزار بیس میں جنوری پہلا مہینہ اس میں پہلا انتر راشتری ہندی دیوست دس جنوری کو پڑھ رہا ہے تو دس اور گیارہ جنوری کو نئے دنیا نیا بھارت نئے ہندی وشے لے کر انتر راشتری ہندی سمیلن کا ہم آیوجن کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمارے ساتھ سب سے پرمکھ روپ سے جڑے گا وہ ہے مہاکوی جے شنکر پرساد فاؤنڈیشن ہنس راج کالیج اور مہاکوی جے شنکر پرساد فاؤنڈیشن مل کر اس کارکرم کو آیوجت کرنے جا رہے ہیں اور بہت شب سنکیت ہے ہمارے پاس کہ ہمارے ساتھ آئی جی این سی اے ہمارے ساتھ آئی سی سی آر ہمارے ساتھ کیندری ہندی نیدیش آلے اسی طرح کہ کئی لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نئی دنیا کے بارے میں بات کریں گے نئے بھارت کے بارے میں بات کریں گے میڈیا کے بیچ میں نئی ہندی کس طرح سے ستھاپیت ہو رہی ہے ہم اس پر باتچیت کریں گے اس میں ڈیجیٹل دنیا ڈیجیٹل ہندی ہندی شکشن کی کیاستیتی ہے ہمارے جو نئی سنسکرتی پنپ رہی ہے میڈیا کے مادھیم سے نئی بھاشا کے مادھیم سے ہندی سینیما گیت سنگیت انواد لوگ پرشاسن سہہتے چاہے وہ اس پار کا سہہتے ہو اس پار کا سہہتے ہو ہندی کا باجار کیا ہے ادیم کی کیا سمبھامنائیں بن رہی ہیں ویجیابن کی دنیا میں ہندی نے کتنی پیٹ اپنی ستھاپیت کی ہے پرکاشن کی میں کیا ہمارے ستھی ہے روزگار کی کیا سمبھامنائیں ہیں لگو پترکائیں کس طرح سے اپنا یوگدان دے رہے ہیں ان سب باتوں کے بیچ میں بھارتی سنسکرتی ملے بود وشو مانوطہ لوگ سنسکرتی ویجیان پریہورن سب پر ہم لوگ اس دو دیوستی انتر راشتری ہندی سمیلن میں ہم لوگ باتچت کریں گے چنتن منن کریں گے اور اس کی جو پوری پوری پنجی کرن پرکیریہ ہے اس سے سمبندی جو بروشر ہے وہ ہنس راج کالیج کی ویب سائٹ پر وہ اپلبد ہے اس بروشر کو دیکھتے ہوئے ہماری پنجی کرن کی کیا پرکیریہ ہے میں تو بلکہ آپ کے چینل کے مادھیم سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ دہ کرنا چاہوں گی کہ ہندی بھاشا کے مہت کو ہندی بھاشا کے لیے جو کارکرم ہو رہا ہے اس کو آپ نے اہمیت دی آپ نے سمجھا آپ کے چینل نے کہ بھاشا کے دوارہ بھی ہمیں اپنی اسمیتہ کو ستھاپیت کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کا دھنیواد کرتے ہوئے آپ کے چینل کے مادھیم سے میں جن جن تک یہ سندیش پہنچ آنا چاہوں گی کہ چاہے ودیار تھی ہو چاہے بھاشا کے پرتی تھوڑا سا بھی پریم ہے وہ دس جنوری کو گھر سے بہار آئے ویجیان بھون میں اپست ہو اور وہاں پر بھاشا کے چنت منن میں ہمارے ساتھ جڑے ہو سکتا ہے عیشور اس کارکرم کو کروانے کے لیے ہمیں کوئی الگ طرح کی شکتی دے رہو یہاں سے ویجیان بھون سے ہندی نئی پہچان کے ساتھ نئے گورو کے ساتھ باہر نکلے گی اور ہم سب چنت منن کے دوارہ بتا سکیں گے کہ ہندی کیول ہندی نہیں ہے ہندی ہماری اسمیتہ ہے ہندی ہمارے ماتھے کی بندی ہے ماتھے پر جب بندی سجتی ہے سندر رہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو اس ماتھے کی بندی ہندی پر جب ہم ویجیان بھون میں ہم چرچہ کریں گے چنت منن کریں گے تو اوش ہی وہاں سے کئی نئی دشائیں نکلیں گی لیکن آپ سب سنرود ہے کہ آپ سب زیادہ سنخیہ میں پہنچنے کے لئے اپنا پنجی کرن شگر سے شگر کروائیں ایک میں اسی چینل کے مادیم سے ایک اپیل اور کرنا چاہوں گی کیونکہ ویجیان بھون کا کارکرم ہے ہندی سے جڑا ہوا کارکرم ہے تو چاہے بھارت کی سرکاری سنستھائیں ہوں چاہے گیر سرکاری سنستھائیں اس کارکرم میں بہت اچھی بھاونہ کے ساتھ ہم اس کا ویے کریں گے آپ بھی پوری امانداری کے ساتھ اس کارکرم کے لئے ہمیں ویتی سہایتہ دیجئے ہو سکتا ہے اس میں آپ ویتی سہایتہ دیں گے آپ کے سپننے سے ایشور آپ کو بہت کچھ دے گا وہ جیون میں لگاتار آگے بڑھتا ہے یدی ہم بات کریں ہندی کی ہنس راج کالیج کے ویدیارتھی نہ کیول دیش میں بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی جاپان کے تومیوں میجو کامی کو کون نہیں جانتا جاپان میں ہندی کیلئی اتنا کام کرنے والے پدم شریف تومی میجو ہندی بھاشا کے لئے دے دیا انہیں بھی اس کار اکرم میں سم مانت کیا جائے گا لندن میں تیجندر شرما جی ہندی کے لئے بہت کام کر رہے ہیں میں اس چینل کے ماد دیم سے اپنے تمام ودیارتھیوں سے بھی انرود کرنا چاہوں گی کہ آپ اچھے من سے دیش ودیش میں جہاں جہاں تک اس کار اکرم کی آواز گونج پہنچ رہی ہے آئیے ویجیان بھون میں دس گیارہ جنوری دو ہزار بیس کو نئی دنیا نیا بھارت نئی ہندی کے ماد سے انتر راشتری ہندی سم میلن کے ساتھ جڑ کر ہمیں مانسی آرثی کر سکیں آپ سب کا بہت بہت دھنی بات کی پرتی بھاگ لیں لوگ کتنے حصہ لوگ کون 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 سے راجی کی بات کی جائے دیکھ جہاں تک ہم دیش کی بات کریں جیسا کہ جاپان سے لندن سے کینیڈا سے ابھی ہمارے پاس لگاتار لوگوں کی پرتی بھاگیتا آ رہے ہیں جیسے جیسے کارکرم کی تیتھی آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہمارے پاس بہت اچھے سے ریسپونس آ رہا ہے اور راجیوں سے تو میں مان کے چلتی ہوں کہ بھارت کے سبھی راجیوں سے ہمارے پاس پرتی بھاگیتا اوشی آئے گی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دکشن بھارت سے سب سے زیادہ سنکھیا میں ہمارے پاس جو ہم سے سمپرک کیا جا رہا ہے جو پرتی بھاگیتا پنجی کرن کیا جا رہا ہے دکشن بھارت سے ابھی تک سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور میں تو مان کے چلتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم پانچ ہزار سے بھی ادھیک شروطاؤں تک ہماری بات ہم پہنچانے کے لئے سب اس دن لگے گا کہ ویجیان بھون میں جیسے پورے بھارت کے لوگ ہی نہیں بلکہ وشو کے کم بیس دیشوں کے پتی بھاگی ہمارے بیچ میں آئیں گے کیونکہ سرکاری سر پر ایک دلی جار لوگ ہوں گے لگ بھگ بیس دیشوں کے پتی بھاگی ہوں گے راج تو مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے اس میں شامل رہیں گے اس میں کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کارکرم کی شروعات ہوگی تو کتنے بجے سے کارکرم ہوگا اور کتنے وزے تک چلے گا دو دن یہ کارکرم ہوگا تو وزے کیا چنا جائے گا جب چرچہ کی جائے گی تو کیا لگتا ہے کہ کی امریت نکلے گا اس چرچہ کے دیکھئے امریت تو چرچہ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن جو ہمارا کیندری وزے ہے جیسا کی میں نے بتایا انتراش ہندی سممیلن کا جو ہمارا کیندری وزے ہوگا نئی دنیا نیا بھارت نئی ہندی ہوگا اور ویجیان بھون میں ہم دس جنوری کو دس بجے یہ کارکرم شروع کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ دس بجے کے بعد ہمارا دھیان گھڑی کی سوئیوں کی طرف جائے گا سمرپت کرنے ہیں کیونکہ اس میں ہم روزگار کی بھی بات کریں گے آنے والے سمیں میں ہندی کی ہماری کیا پیٹ ہوگی ہم نے اس پر چرچہ پری چرچہ کرنی ہے ہم کی سنگیت پر سینیما پر انواد پر لوگ پر پر ویجیان پر پریعا ورن پر ہم سب پر بات کیسے انواد کریں کیسے سہیتے لے کر آئے کیونکہ وشیش کر ہنس راج کالج پر بیٹھنے کے بعد مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب ہمارے ہی دیش کے کچھ یوہ آئی ایٹی پڑھنے کے بعد میڈیکل پڑھنے کے بعد جب فانسی کے فندے پر جھولنے لگتے ہیں اتنی مہنت کے بعد جب کچھ یوہ کو پڑھنے کا آگے پڑھنے کا موقع کیول اپنی بھاشا کی ابھاو کے کارن نہیں مل پاتا کیوں نہ ہمارے اپنے یوہ ہماری بھاشا میں اپنی بھاشا میں پڑھ کر ان کے پاس کیوں نہیں ہمارے پاس سامگری اپلبد ہیں کیوں نہیں کم بھاشا کے تناو کے کارن بھاشا کنٹھا کے کارن کم سے کم وہ اپنے جیون کے تلانجلی نہ یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کارکرم میں سامن لوگ اور کافی اس پہ سیکھنے کو ملے گا اور کافی چرچہ کی جائے گی بہت سی وشیوں پر کیمیرمین لوگ اس کے ساتھ روحی سرم مٹائی نیوز ڈلی